اسلام علیکم میں ہوں ممتعی باپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل منلانگ ٹی وی تو اس وقت ہم مجود ہے زمان پارک میں ہمارے پاس بھائی مجود ہے جو آزاد کشمیر سے آئے ہوئے ان سے بات کرتے اور ان کا موقف لیتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام کیا نام ہے سیر فاران نام اجناب کہاں سے آئے ہیں راولہ گوٹس اچھا کتنے دن ہوگئے آپ کو ادھر آئے ہوگئے ہمیں کوئی میرے بندے کافی دنوں سے آئے ہوئے کوئی پندر و بیس دن ہوگئے ہم کوئی دو ٹائس تین سو آدمی آئے تو میں آیا تھا پھر واپس چلا گیا تھا مسلح فات ہوگئی تھی پھر واپس آگیا ہوں زبریازم جو تنویلہ صاحب ہیں تو ان کی قیادت میں ہم تین چار سو بند آیا ہوئے اتھر ہمارا اور لوگ بھی آرہے ہیں خان صاحب کی قیادت میں اور ہمارے پرائی مستر تنویلہ صاحب کی قیادت میں اس دور سکورٹی دینے کے لئے اچھا آپ یہ تو میر بنی آپ کی جو آپ سکورٹی دے رہے ہیں ویسے تو حکومت ماشاء اللہ اتنی پیاری ایک انہیں سکورٹی بھی لے لی ہوئی ہے یہ کاوش ہے آپ کی اور میر بنی آپ کی باقی جو ہے آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ آج جیسے چونکہ ہمارے جو جج سہبان ہیں سپریم کورٹ کے ان کو حکومت نے دعوت دیا اور وہ دعوت قبول کر کے اسمبلی میں چلے گئے ہیں تو کیا ان کو جانا چاہیے تھا یا نہیں یہ تو ججوں کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جج صاحب جو جج کو جب اتنی تعلیم حاصل کر کے وہ کورسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کو خود فینسلہ کرنا چاہیے وہ خود دیکھ رہے ہیں اگام کو خود دیکھتے ہیں کہ اگام کس کے ساتھ کھڑی ہے کون لیڈر ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان چوروں کے ساتھ تو نہیں کھڑی ہوئی ہے ساری بیسے ہوتا ہے اگام کا اگام جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ سارا کچھ ہے جب شباز شریف بنا تھا زوری اعظم تو اس نے بولا تھا لوگوں کے میں یہ کروں گا یہ کروں گا ابھی اس کے ساتھ کون کھڑا کوئی بھی نہیں ہے لوگوں کا بلکل اس نے بیڑا کر کرا دیا ابھی دیکھیں جو کتنے بی گریب لوگ ہیں بیس پچھ سیزار کے ملازوں میں بچارے رو رہے ہیں جو کتنے لوگ مجھے ملے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا گیر کا چولانی چر رہا بچارے روڑوں پر مانگ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس چور کی وجہ سے یہ قوم ہوا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو خزانہ ہے پاکستان کا اس میں پہلے تو بات یہ ہے کہ اس میں پیسے پڑے ہی نہیں ہیں دوسری بات ہے یہ کہ اعلان ہو چکا ہے کہ فانڈ جو ہے وہ الیکشن کے لیے جاری کیا جائے اور اس کی ڈیٹ بھی آج کی غالبن تھی کہ آج فانڈ ملنا تھا ریلیز ہونا تھا تو آج فانڈ ریلیز نہیں ہوا اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ فانڈ ریلیز ہو یا نہ ہوئے کا لگ بات ہے الیکشن کیسے ہوں گے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوگے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن بلکل کروانے نہیں ہے اگر الیکشن نہیں کرواتے تو کیا ہوگا پھر یہ کہ سر بھائی میری بات سنیں یہ جو سب چوروں کا ٹول آیا ہوئے ٹھیک ہے نا پہلے عمران ہون صاحب تھے پیٹرول ڈیڑھ سو سے اوپر نہیں گیا ہے ٹھیک ہے نا ابھی ڈائی سو سے اوپر چلا گیا ہے تین سو سے اوپر چلا گیا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی شباز شریف کہہ رہا ہے کہ میں پیٹرول بسی بائک والے کو جو کتنے بھی ہیں ان کو سہستہ دوں گا باقی کسی کو نہیں دوں گا ٹھیک ہے بائک میں اس کو اس کو بتا کہ بائک کتنے پیٹرول کھاتا نہیں ہے ڈیڈزو لیے سہستہ نہیں کہا دسور پر سہستہ کرنے پیچاس سو پر اوپر چار لیتے ہیں ٹھیک ہے سہے الیکشن سے یہ باغ رہے ہیں کہ الیکشن ان کو پتا ہے خون نے واپس آنا ہے ٹھیک ہے اس لئے الیکشن سے باغ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو کہتے فون نہیں دے رہے ہیں کبھی سکوٹی کا مسئلہ ہے کبھی یہ ایشو ہے سب سے زیادہ ہماری پاکستان کے پاس سکوٹی ہے ٹھیک ہے ہم نے آزاد کشمیر میں بلدیتی الیکشن کرائے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے وفا کی سکوٹی نہیں دیا ٹھیک ہے ہم نے ہمارے پرائیمیسٹر جو تنویلہ صاحب انہوں نے اپنی قیادت میں ٹھیک ہے تو ریٹائر پولیس تھی وہ کھڑی کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے بلدیتی الیکشن خون صاحب کی قیادت میں ادھر کرائے ہیں آزاد کشمیر کے اندر ٹھیک ہے اور یہ انہوں نے وفا کی سکوٹی نہیں دیا ٹھیک ہے ایسے سکوٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا سکوٹی ارزا کا کام آ سکتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے انہوں نے ہماری زمان پار کے پر کتنا ظلم کی ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو مارا ہے اور اندر جا کے انہوں نے چیزیں توڑی ہیں کتنا لوگ چیزیں بھرکے لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ قوم ان کو نہیں کرنے چاہیے تھا گورنمیٹ کا قوم ہے دونوں طرف دیکھنا ٹھیک ہے نو ایسے بار خون صاحب کے ساتھ نہیں لگنا ٹھیک ہے خون صاحب کوئی بھی نہیں ہمارے خون صاحب ہم خون لگے کے لیے جان ہماری حاضر ہے سب کچھ حاضر ہے ہم دیکھیں آزاد کشمیر سے آئے ہیں کتنا دور ہے کتنا سفر ہے ہمارے لوگ کے در سکوٹی بھی دیتے ہیں سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے میں کشمیر کیا تھا ہمارے جو زبریازم پریمیسو صاحب ہم نے کہا جی آپ لوگ ادر سکوٹی دیں ٹھیک ہے خون صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے کافی لوگ کدھر ہیں ٹھیک ہے مزارہ پتہ آپ کو پتہ ہے کافی لوگ کدھر کدھر سے پکڑ کے آپ کے پاس لائیں کافی آگا ہوں ہماری آئے ہوئی یا بھی اور لوگ بھی آئیں گے جو ہمارے زبریازم صاحب میں نے کہا خون صاحب کی قیدت میں آزاد کشمیر میں ہماری گورمیٹ ہے پی ٹی آئی کی ٹھیک ہے اس سب لوگ کے در آئے ہیں زبان پار کے اوپر ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ خون صاحب جو ہمارا لیڈر تو کیا آپ کو کیسے حالات کیسے لگ رہے کیونکہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں تو آپ کو حالات کیسے لگ رہے حالات بھائی یہ ہے کہ اگر ہم دس لوگ بھی ادھر سے سیڈ پکڑتے ہیں یہ ایک تم عملہ کر لیتے ہیں توڑ بوڑ کرنے شروع ہو جاتے ہیں اس وقت ماننا شروع ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا گورمیٹ کو چاہیئے دونوں طرف دیکھیں ٹھیک ہے خون صاحب کو اوپر انہیں عملہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اللہ کی ذات بچانے والی ہے ان کو ٹھیک ہے نو دیکھیں اللہ کی ذات وہ سیدھا سادھا انسان ہے ہمارا لیڈر وہ کسی کے ساتھ میں بے منی کہتا ہے نو فراد کرتا ہے گریبوں لوگوں کے لیے اس نے ایک ریشکہ کھلائی ہوئی تھی ائر سسٹم کیا ہوتا ہے یہ انہوں نے بند گرہی ہے چوروں نے ائر چیز انہوں نے گریبوں لوگوں کے لیے کچھ نہیں سوچا ابھی لوگ رو رہے ہیں ٹھیک ہے جب ہماری گورمیٹ آئے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے پھر کیسے اگلی معاملات ہوتے ہیں لیکن ابھی یہ دیکھیں پنجاب میں ابھی الیکشن کی تاریخ جب یہ کہتے ہیں فونڈ نہیں ہے کبھی کہتے ہیں اسکورٹی ایشو ہو رہا ہے کبھی یہ ایشو ہو رہا ہے سارے یہ باغ رہے ہیں ٹھیک ہے میری انوائیس صاحبہ آئے ہیں وہ ائر معنی کے بعد جا کے دو ٹائی تین چار لاکھ روپے کا فیچل کرا دیتی ہیں فریش ہو کے آ جاتی ہیں واپس تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارا پیسہ عام لوگوں کا گریبوں کا ہے ٹھیک ہے نو ان کو چاہیے ہیں پھر رمزون کا معنی ہے گریبوں لوگوں کو تھوڑا دیں سوڑا لیکن یہ بھی نہیں ہے رمزون کا معنی ہے ایک ہوتا ہے اس میں نہیں ہے گریب لوگ رو رہے ہیں سارا سسٹم ابھی ہماری یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پاک آرمی زندہ پاک دیکھ میں مقصود یہ تھا آرمی کے خلاف ہم کوئی گیلز بات نہیں کہتے ٹھیک ہے نو پاکستان کے سارا آرمی کو سارا انہوں نے خراب کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہماری آرمی یا ہماری پاکستان کے آرمی نہیں ہو جاتا ہمارا پاکستان نہیں چل سکتا ٹھیک ہے نو ہمارے سارے لیکن خون صاحب جا لیڈر کوئی بھی نہیں اس سے پہلے آیا انہوں آئے گا ٹھیک ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر فنڈ بھی جاری ہو جاتا ہے الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں سکوٹی نہیں ملی تو کیا ابھی آپ سکوٹی دے رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ سکوٹی دیں گے ہم خون صاحب کے ساتھ ہیں بھائی سکوٹی کیوں نہیں دیں گے خون صاحب آرات کو ہمیں بولے پوری رات آپ کھڑے رہے ہیں میری جار بھائی کے پاس ہم لوگ کھڑے رہے ہیں گولی مارا ہم گولی بھی ماریں گے لاسٹ پہ آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پہلے تو آپ پیغام دیں اپنے جتنے بھی بھائی پیٹی ایک کارکنان ہیں ان کو اور اس کے بعد حکومت کو آپ کیا پیغام دینا چاہتا ہے حکومت کو پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے قوم کیا ہے پچھلے دنوں میں زمان پار کے اندر یہ آسوگات مارے ہیں گریبوں لوگوں کو مارا ہے یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اگر کسی ایک خون کے ساتھ ایک کی انہوں نے کوئی ثبوت نہیں کیا ٹھیک ہے کوئی ثبوت کرتے ہیں ہمارے خون صاحب در تاریخ پر پہنچ جاتے تھے ٹھیک ہے نو انہوں نے جب خون صاحب اسلام آباد گئے ہیں پیچھے انہوں نے آسوگات مانو شروع کر دیئے اور یار جب خون اندر ہوتا ہے اس وقت آیا کرو اندر ٹھیک ہے مزہ بھی آ جائے ان کی چیزیں توڑی ہیں آکے یہ توڑ دی لوگوں کو مارا ہے یہ غلط بات ہے تو دوسرا میں جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے کارکون ہیں میں ساروں کو یہ کہتا ہوں کہ عام لوگ اور لوگ کتنے بھی جوان لڑکے ہیں سارے ہی در آئیں ٹھیک ہے اور ڈنڈے سائی جے رکھیں ٹھیک ہے جو بھی آگر گیٹ ٹاپ کے اندر آتا ہے ملازم جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں میں یہ کہتا ہوں پولیس والے ہو ان کی ڈوٹی ہوتی ہے کہ کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اگر وہ لاتھی جاتے ایک ماریں گے ہم دو ڈنڈے ان کو ماریں گے واپس لابد ہم کسی کو نہیں مارتے جی ناظرین بھائی کا موقف آپ نے سنا ہے بھائی آزاد کشمیر سے آئے ہوئے اور بڑی بھاری تعداد میں آئے ہوئے ابھی تک جو ہے خان صاحب کی سکورٹی کیونکہ مجودہ وقت حکومت جو ہے انہوں نے سکورٹی خان صاحب کو بلکل نہیں دی ہوئے خان صاحب سے سکورٹی لے لئے تھی تو بھائی جو ہے یہ سکورٹی دے رہے ہیں ان کے افواد جو ہے آزاد کشمیر کی وہ سکورٹی دے رہی ہے خان صاحب کی کیونکہ اس دن میں ادھر مجود تھا جس دن پرائیم منسٹر آزاد کشمیر وہ ادھر آئے تھے میں ادھر بھی مجود تھا اس دن بھی مجود تھا تو اس دن اچھا خاصہ اگر ہم ہمارے خان صاحب بولیں کہ آزاد کشمیر کی مجھے سکوٹی چاہیے جتنی بھی پولی چاہیے ہمارے پرائیم سر صاحب ساری پولیس کھڑی کر دیں گے ٹھیک ہے ہمارے آزاد کی کشمیر کی جتنی بھی پولیس کھڑی ہو جائے گی سکوٹی خان صاحب کو دے گی خان صاحب کو اللہ کا شکر ہم جو کتنے میں پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ ان کو کوئی مسئلہ پریشنی نہیں ہے یہاں تو صرف پی ٹی آئی کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے ہم دیکھیں گے آل ورلڈ میں تو آل ورلڈ میں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں لیکن خان صاحب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب خان صاحب کا کوئی اعلان کوئی میسیج یا خان صاحب کوئی پیغام دیتے ہیں تو پوری دنیا میں قیامت برپا ہو جاتی ہے لوگ نکلتے ہیں اور اگر خان صاحب کو ادھر سکوٹی نہیں دی گئی تو ازاد کشمیر کے جو پرائم نیسر تھے انہوں نے خود ادھر آئے اور سکوٹی دی خان صاحب کو یہ ایک ازاز کی بات ہوتی ہے تو عزت والے وزیراعظم تھے اب انشاءاللہ ہوں گے تو بھائی جو ہیں ماشاءاللہ بہتا اچھا انہوں نے میسیج دیا ہے پاک فوج اور پاک پنجاب پولیس جو ہے وہ ہمارے سرکتاج ہیں ہمارے بھائی ہیں پولیس کا کوئی خضور نہیں ہے پولیس کو پیسے دیئے آرڈر دیتے ہیں پولیس بھائی قوم کر دی ہے پولیس والے ہمارے سارے بھائی ہیں ان کو جو اوپر سے آرڈر ملتا ہے جو آئی جی صاحب آرڈر دیتے ہیں وہ اسی کے مطابق یہ چلتے ہیں یہ بچارے کسی کے ساتھ کرتے ہیں ذاتی انہوں نے اس کو حکم ہوتا ہے ابھی دیکھیں امیار خون صاحب حکم دیں گے اب دنڈے ماروں مارنا شروع ہو جائیں گی کہ خون صاحب کی حدود میں یہ ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں تو ابھی یہ ہے اگر ان کو سکوٹی نہیں دے سکتے سکوٹی اٹھا کے لے جاؤں آزاد کشمیر کے سکوٹی ہماری ساری ادھر آ جائے گی جتنی پولیس ہماری کتنی انہوں نے الیکشن سے بھاگ رہے تھے بیل دیتے ہیں الیکشن سے ہماری آزاد کشمیر کی سکوٹی جو پولیس اتنی ہے اللہ کا شکر ہے وہ سکوٹی دے سکتی ہے بھائی کے کہنے کی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سکوٹی اپنی ہٹا بھی لیں جو سکوٹی تھوڑی بہت دے رہے ہیں وہ بھی ہٹا لیں تو ہماری الحمدللہ اتنی پولیس آزاد کشمیر کی افواج ہے کہ ہم الحمدللہ خان صاحب کی سکوٹی دینے کے لیے اور بھی منگوا لیں گے اور بھی اہلکار جو بھائی جو ہیں بھائی جو ہیں وہ بلوا لیں گے اور تینات کریں گے سکوٹی پہ چونکہ بھائی ابھی ہمارے پاس موجود ہے یہ سکوٹ ابھی ڈیوٹی کر رہے ہیں سکوٹی پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں جناظرین انشاءاللہ بھائی کا میسج جو ہے وہ آپ نے سون لیا ہے تو ایک نئی ویڈیو لے کے آپ تک حاضر ہوں گا ابھی ہمیں دیجئے گا اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ